نئی دلی کے شاہن باغ میں شہدت تنمیمی خانون اور انارسی کے خلاف ایک ماہ سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی پرامن مظاہرہ جاری ہے شاہن باغ بس ٹاپ کے پاس مزید تعداد میں نوجوان خواتین بزرگ بچوں سمیت جامعہ اور جینیوں کے طلبہ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں جن کے اتجاج کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی مختلف ہے مظاہرے کے مقام پر چونتیس فٹ اونچہ لوہے سے بنا ہندوستان کا نقشہ انڈیا گیٹ اور ڈیٹینشن کیم بنا کر علامتی انداز میں مخالفت کی جاری ہے اس مظاہرے کو سکھ کمیونٹی نے حمایت بھی کی ہے اور لنگر کے ذریعے مظاہرین کی خدمت کر رہے ہیں جن میں بڑی تعداد میں ہندو مسلم سکھ اور کرشن کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں اس لنگر میں تقریباً دس ہزار لوگ روزانہ شامل ہو رہے ہیں شاہین باغ میں علامتی اتجاج کے طور پر انڈیا گیٹ اور ڈیٹینشن سینٹر بھی بنایا جہاں کا جائزہ لیے ہمارے نامانگار شامل تبریز نے دلی کے شاہین باغ میں پوراً طریقے سے مظاہرے کا آج چوتیس ماہ دین ہے اور آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں دو تین دن سے یہاں ایک بنا ہوا ہے بقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے اور اس نقشہ چونتیس فٹ لمبا ہے اور یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور اس میں تقریباً ڈھائی تن جو ہے وہ لوہا لگا ہوا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر بقاعدہ لکھا گیا یہ دکھا گیا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ سی اے 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 این پی آر این آر سی نہیں مانتے یعنی کی جو پروٹیشٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل رہا ہے دور بدل رہے ہیں اب وہ جو ہلہ گلہ شور شرابے اور نارے گنارے ہوا کرتے تھے زندہ باد مردہ باد کے وہ اب نارے اب نہیں ہو رہے ہیں یعنی کی جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہ ایک الگ نایاب طریقے سے دکھانے کے کوشش ہو رہی ہے یہاں کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں میں آپ کو یہاں پہ پاس میں ایک بیٹنسن سنٹر بھی دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کس طریقے سے لوگ اپنے مظاہرے کو دکھا رہے ہیں ہندوستان کے نقشے کے ساتھ ہی یہاں پہ بقاعدہ ایک چوگردہ گھیرہ بنایا گیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ ایک برطن میں بڑے سے برطن میں پیاز رکھا ہوا یعنی کی صرف این پی آر این آر سی اور اس قانون کے سی ایک قانون کے خلاف ہی نہیں بقاعدہ جو موجودہ دور میں جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کو بھی دکھانے کی اچھی کوشش کی گئی ہے مظاہرہ کرنے کے مظاہرے کے ذریعے شاہین باغ روڈ ویج بسڈے کا جو اوور پلائیوور بریج ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ ڈیٹینسن سینٹر بھی بنایا گیا ہے مظاہرے کرنے کے طریقے ہم بتا رہے ہیں وہ بدل رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بقاعدہ اس پر لکھ دیا گا ڈیٹینسن سینٹر این آر سی ریجیکٹ یہ پورا چیزیں دکھایا گیا ہے اچھا اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو بھی مظاہدین ازادی رہے ہیں ان کے بقاعدہ یہاں پوشٹر بھی لگایا گیا ہم بھی گھوز جاتے ہیں یہ دیکھئے مرانا بول غلا مازار شہید بھگا سنگھ اور مہتنا گاندھی ان سب لوگوں کے پوشٹر آپ دے سکتے ہیں بی آرام بیٹ کر سارے جو ہمارے شہید رہے ہیں شہادت شہید رہے ہیں ان کے بقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں بھائی صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ یہاں دراصل ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں پر الزام ہے کہ میڈیا انہیں غلط طریقے سے دکھا رہی ہے اس لیے یہاں خاص طورت جس کی ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں نے کمیٹی کے لوگوں نے منہ کر رکھا ہے کہ کوئی بھی میڈیا کو بہت سے لوگ تھوڑے گھبرا رہے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں سے بات بھی کی ہے وہ کیمرہ بھی ان لوگوں نے بولا ہے کہ وہ اپنا پروٹیشٹ جاری رکھیں گے اور تب تک جاری رکھیں گے جب تک گورنمنٹ اپنے اس فیصلے کو لے کر کے پوری طرح سے اپنی صفائی پیشنا کر دے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے جس سے عوام ڈر رہی ہے اور تب تک یہ پروٹیشٹ جاری رہے گا جب تک عوام اس ماملے جب تک سرکار اس ماملے میں بقاعدہ وضاحت پیشنا کر دے صفائی پیشنا کر دے اس کے لئے تجویس لائے اور جو لوگ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت جو باتیں سرکوں پہ بول رہی ہیں ڈو ٹو ٹو کمپین کر کے بول رہی ہے اسے پارلمنٹ میں بولنا چاہیے تاکہ عوام کو ان کی باتوں پر یقین ہو سکے ڈلی سے شاہین باگ سے عالمی سہارا کے لئے شمس تبریس کی ریپورٹ